ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آشائے سب اچھے سے ہوں گے دیکھیں فرینڈز بالسم جو ہے وہ خوب اچھے سے کھل رہا ہے میرے ہاں اور جیسے کی میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میرے ہاں بہت سارے پیڑ نکلے ہیں اس کے بالسم کے اور دیکھیں کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں دوسرا کلر ہے اس کے بھی اور یہ ملٹی پیٹل ہیں فرینڈز ملکل گلاب جیسے فول لگتے ہیں اور یہ دیکھیں ادھر یہ تو پورا جنگلی ہے بالسم کا اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے گلاب کے فول جیسے اس کے فول لگ رہے ہیں اور یہ ادھر بینکا کھلا ہو ہے تو فرینڈز ویڈیو کے شروع میں میں آپ لوگوں کو اپنے گارڈن میں کھلے ہوئے کچھ فول دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس بینکا کا پرپل کلر ہے یہ اورنج ہے بھی کھلا نہیں ہے یہ تھائمو فلا ابھی تک کھل رہا ہے تو اس طریقے سے یہ سورج مکھی ہے اور ادھر بھی کاسموس بھی ہے تو تھوڑے فول میں آپ لوگوں کو اپنے گارڈن میں کھلے ہوئے دکھاتی ہوں شروع میں اور جس سے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ میرے گارڈن میں کیا چل رہا ہے آج کل لیکن فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے وہ پوئی ساگ پر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ نے کٹنگ سے لگائی تھی وہ اب بہت اکھے سے چل رہی ہیں تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے جب ہم لوگ کوئی کٹنگ لگاتے ہیں یا بیج ڈالتے ہیں اور اس سے پلانٹ بنتا ہے تو من کرتا ہے کہ شیئر کریں تو جن لوگوں کو ان کی ویلیو ہوتی ہے انہیں لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا جاتا ہے تو دیکھیں فرنس یہ اتنی لمبی ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کم سے کم چار فٹ کی لمبی ہو گئی ہے یہ اور ویسے تو جتنی بھی بیل ہوتی ہیں وہ جدھر سن لائٹ جاتی ہے سن اگتا ہے جدھر سے ادھر ہی جاتی ہیں لیکن یہ وپرید دشا میں جا رہی ہے مطلب وہ سامنے پورا بروک ہے دیکھیں یہ سورہ دیبتہ اگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوں گے اور یہ پیچھے کی طرف چل رہی ہے تو میں نے اس کو کئی بار کوشش کی اس پہ ریلنگ پہ چلانے کی لیکن یہ ریلنگ پہ نہیں چل رہی ہے اور یہ پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے تو اب میں پیچھے کی طرف اس کو کہاں چڑھاؤں گی مجھے سوچ رہا پڑے گا میں نے کئی بار ادھر کوشش کری اس کو موڑنے کی جب یہ چھوٹی تھی لیکن یہ اُلٹی ہی چل رہی ہے تو ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں میں اس کو ریلنگ پہ چڑھانے کی دیکھیں میں نے ریلنگ پہ نکال دیا یہ شاید چل جائے اس کے پتے دیکھیں کتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں کہ میں آج اس کو سوچی تھی کہ ہارویسٹ کر کے اس کا تھوڑا سا ساگ بناوں گی اور چلی آپ لوگ کے ساتھ میں ہی میں اس کو توڑ دیتی ہوں تو دکھاتے ہوں اس کے پتے آپ کو کتنے بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ اس کا پتہ ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ میرے ہاتھ سے بھی بڑے بڑے پتے ہیں اور بہت ہیلڈی بیل چل رہی ہے میری دیکھیں میں اپنا ہاتھ رکھ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اس پر دیکھیں یہ میرے ہاتھ سے بھی بڑا پتہ ہے تو بہت ہیلڈی پلانٹ یہ میرا چل رہا ہے اور آج میں اس کو ہارویسٹ کرنے والی ہوں میں کل بھی سوچ رہتی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے کا لیکن نہیں ہو پایا تو جب میں اس کو یہاں سے ہارویسٹ کروں گی تب ہی پھر میرے اور جو یہ اس کی برانچز نکل رہی ہیں یہ بڑھیں گی تو اس لیے اس کو ہارویسٹ کرنا جروری بھی ہے فرینڈز تو میں اس کو ہارویسٹ کر کے اس کی بجیاں بناوں گی آلو کے ساتھ میں جیسے ہم پالا کالو بناتے ہیں ایسے ہی بناوں گی تو فرینڈز آپ لوگ کے ساتھ میں میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ سے لگائیں تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں یہ چلے گی تو میں آپ لوگ کو جرور دکھاؤں گی تو آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں تو بہت ہیلڈی بیل چل گئی ہے اس کو میں نے فرینڈز آپ لوگ کے ساتھ میں جب لگایا تھا تو ایک گروہ بیگ میں لگایا تھا لیکن گروہ بیگ چھتا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے لئے سپیشینٹ نہیں ہوگا اور اس میں جو تھا گروہ بیگ میں یہ اتنے اچھے سے نہیں گروہ کر رہی تھی کیونکہ گروہ بیگ جو رکھا تھا وہ دھوک میں رکھا تھا یہ مرجھانے لگی تھی تو پھر میں نے یہاں پر سورج مکھی کی میرے کافی پلانٹ لگے ہوئے سے پہلے ان کے نیچے اس کو میں نے رکھ دیا تھا تو پھر اس کو تھوڑی چھایا ملی تو یہ بہت تیجی سے چلی اور میں نے دو کٹنگ سے لگائیں تھی دوسری بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے یہ پیچھے کی طرف ہی چل رہی ہے یہ یہاں پر بالسم لگا ہوئے اور دیکھیں نیچے اس نے پورا حصہ یہ کبر کر لیا ہے تو آج اس کو ہارویسٹ کرنا بہت جروری ہے ورنہ اور پلانٹس جو ہیں وہ میرے اس کی وجہ سے کسی کو دھوپ وغیرہ کچھ نہیں ملے گی تو اس کے بھی پتے وہی اتنے ہی بڑے بڑے ہیں اور ہارویسٹ کرنے کے بعد میں اس کی جو اور برانچز نکل رہی ہیں وہ اچھے سے چل پائیں گی تو اس کو ہارویسٹ کرتی جاری ہوں میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے اور دیکھیں اس کو جو ہے وہ بیسے میں نے نورمل مٹی میں ہی لگایا تھا جو میرا گرو بیک تھا اس کی مٹی بہت زیادہ رچ نہیں تھی اور اس کی بھی مٹی بہت زیادہ رچ نہیں ہے فرنڈز لیکن بس اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نیچے میں نے گارڈن ویسٹ اور کچھن ویسٹ وغیرہ پہلے بھرا تھا کیونکہ یہ بڑا پلانٹر ہے اور اتنی مٹی میرے پاس نہیں تھی کہ میں اس کو کیول مٹی سے بھر سکوں تو میں نے اس میں نیچے گارڈن ویسٹ اور کچھن ویسٹ بھر دیا تھا جو کہ اب گل سڑ گیا ہوگا تو اس سے اس کو بہت اچھا نیوٹریشنز مل رہے ہیں اور یہ بہت ہیلڈی جو ہے وہ چل رہی ہے تو یہ جو پوئیس آگ یہ بہت پوزٹک ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ہم لوگ ساتھ کی طرح بنا کر کھائیں تو ہم لوگ کو بہت سارے نیوٹریشنز ملتے ہیں اور آئیرن کیلشیم اور میگنیشیم جو بھی مطلب کافی سارے اس میں نیوٹریشنز ہوتے ہیں میرے کو تو اتنا یاد بھی نہیں ہے لیکن ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بہت پوزٹک ہوتی ہے اور ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں میرے ہزبن کے فرینڈ ہیں وہ بنگالی ہیں تو وہ لوگ بہت کھاتے ہیں اس کو پوزٹک کو تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس کو سبجیوں کے ساتھ میں بنائیے گا جیسے بیگن ہیں بینز ہیں ان کے ساتھ میں آپ اس کو ڈال کے اور بنائیے گا تو یہ بہت اچھی بنتی ہے لیکن فرینڈز وہ مجھے آتا نہیں ہے بنانا تو میں اس کو سمپل آلو کے ساتھ بناؤں گی دیکھئے میں نے ہارویسٹ نہیں کیا تھا تو یہ پتہ نیچے جو ہے پانی کی وجہ سے گل گیا ہے پیلا پڑ گیا اور اس کو اسی لئے میں نے ہارویسٹ کر لیا ہے دیکھئے میں نے نیچے کا حصہ کھالی کر دیا ہے اس کا اور جو برانچز اور ہیں وہ بڑھیں گی تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ سن لائٹ کی طرف یہ کیوں نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ سارے ہی پلانٹس جو ہیں وہ سن لائٹ کی طرف گھومتے ہیں تو فرینڈز اس کو میں نے پھر ان والے باکس میں جو ہے وہ گرو کیا تھا کر دیا تھا تو دیکھئے کتنا اچھا مجھے ریزلٹ ملا ہے اور بہت سارے اس میں پتے آ گئے ہیں اور جو ہے میں نے آج کافی سارے ہارویسٹ کر لیا ہیں ہم دو لوگوں کے لئے بہت ساری سبجی اس میں بن جائے گی یہ دیکھئے فرنس اتنے سارے میں نے پتے آرویسٹ کر لیا تو بس فرنس میں نے اس کو ایسے ہی اس میں جو ہے وہ لگا دیا تھا دیکھئے اس میں سب خاص پوس بھری ہوئی ہے میں ڈالتی جاتی ہوں اس میں اور شاید یہ میں نے دیکھئے ہی ہی کٹنگ اس میں ڈال دی ہوں گی تو ملتا رہتا ہے اب یہ مجھے نہیں پتہ یہ کون سے کلر کا ہوگا لیکن یہ تیار ہو رہا ہے تو بات کر رہے تھے ہم مالا بھار سپنیش کی تو دیکھیں میں اس کے پتے جو ہیں یہ توڑ رہی ہوں اور اس کو جیسے ہم اس میں اور پودے لگے ہوئے ان کے لئے میں جو بھی فرٹیلائز دیتی ہوں وہ اس کو ملتا رہتا ہے اور جو ہے یہ بہت اچھے سے چل رہی ہے تو آپ بھی اگر اس کو لگائیں تو کٹنگ سے اور سیڈ سے دونوں سے یہ بہت ایزلی لگ جاتی ہے اور بہت پوسٹک ہوتی ہے تو اور زیادہ کیئر بھی نہیں کرنی ہوتی ہے تو اپنے گھر میں اس طریقے کہ ہم جو ہے وہ اورگینی چیزوں کی سبجیاں کھا سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جیسے میرے بندر بہت آتے ہیں تو میں ہر ایک سبجی کو نہیں لگا پاتی ہوں لیکن اس طریقے کی چیزیں میں کچھ لگا لیتی ہوں اب میں نے اس کو یہاں دیکھ گریل میں پیچھے کر دیا ہے تو شاید یہ چل جائے گریل پہ چڑ جائے اور مجھے خود سارے یہ لیرز دے رہی ہے دیکھ کتنے سارے میں نے نکال دی ہیں اور کتنے بڑے بڑے اس کے لیرز ہیں میرے ہاتھ سے بڑے بڑے ہیں تو اس طریقے سے تھوڑی سی کیر سے یہ مالا بار سپنیت آپ کے لیے گھر میں جو چل جائے گی اور کسی گملے میں گرو بیگ میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور لگا کر کے جو بھی نیوٹریشن آپ فرٹی لائزر وغیرہ دیتے ہیں تو فرنس آج میں نے اپنی مالا بار سپنیچ پوئی ساگ آپ کو دکھایا دیکھیں کتنی برانچے اس میں سے نکل لیں ہیں اب یہ سب بڑھ جائیں تو ہر ویڈیو بھی دکھائی تو فرنس ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجے گا کمین کر دیجے اور اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجے گا اگر ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی